اسلام علیکم ناظرین سلامی ٹی وی انڈیا میں میں عزر خان آپ سبھی کا خیر مغدم کرتا ہوں حضرات گرامی نو جوانوں میں جہاں عدم روزگار ایک بڑا مسئلہ ہے وہی محیشت کے زوال کا سبب نو جوانوں میں محنت و مشخص سے دوری ہے نو جوانوں کو چاہیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیم جہاں عبادت خداوندی رہی وہیں قذب معاش کی بھی تعلیم دی ہے اور تلخین کی کہ حلال روزی کے لیے کوشش کرے چنانچہ میں آپ کو ایک حدیث مبارک سناتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں آخہ دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ بھی آپ کو سناوں فرض عبادتوں کے بعد حلال روزی کا حاصل کرنا فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو روزگار اور قذب معاش کے لیے ہر اس طریقے کو اپنانے کی جد و جہد کرنی چاہیے جو حلال ہو تو ناظرین اکرام آئیے ہم اس سلسلے میں ایک اہم بیان آپ کے سامنے سلامی ٹی وی پر پیش کرنے جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآسابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس مبارک انجمن میں میری تخریر کا نوان ہے بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے غریبی لطافت کے لچک کو مٹا دیتی ہے انسان کو حقیقت انسانیت سے ہٹا دیتی ہے آئیے بے بس ماں کی زبانی بھی کچھ داستان سنیں جو آئے دن بچوں کو بھوکا سلانے پر مجبور ہوتی ہے اپنی عزت کی حفاظت میں جو تھی دامن عفت میں کھڑی آخر وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنا سر جھکا دیتی ہے اس کے دامن پر لگے داغ یہی کہتے ہیں بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے حضرات سامعین اکرام معاشیات کی مضبوطی زندگی کا وہ لب لباب ہے جس کے بغیر زندگی کے کسی شعوبے میں فلاح و کامرانی کے دامن کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں خواہ کمال ایمان کا معاملہ ہو یا سماجی انصاف کا آقا اے دو جہا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے قادل فقر و کفر قریب ہے مفلسی کفر تک پہنچا دے اخلاقیات ہو یا سماجی تہذیب و تمدن یہ تمام کے تمام اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا معاشیات کے محتاج ہے حضرات سامعین اکرام معاشیات کی تنگی اور بے روزگاری کے ساتھ آلہ اخلاقیات کا اشتماع نہیں ہو سکتا ہے فٹ فٹ پر سڑکوں کے کناروں پڑا انسان کو دیکھ کر اور اس کی سیسکتی آواز کو سن کر ہم سمجھتے ہیں یہ تہذیب و تمدن سے دور ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ معاشی بدحالی کا شکار ہے دو جمع دو چار روٹی کے بجائے دو جمع دو چار تو اس وقت ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہوں بیٹی کا چار دیواری میں رہنا خاندان کی عزت پر مٹنا یہ سب تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہوں فاقو نے تصویر بنا دی آنکھوں میں کل جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے اور تو اور عبادت اور ریاضت بھی تب ہوتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہوں کون عاشق قدا کی ذات کا ہے سارا چکر معاشیات کا ہے حضرات سامائن اکرام آج کے بگڑے حالات میں جرائم کے شرح میں اضافہ کا سبب عدم تعلیم اور سب اخلاقیات کی پستی نہیں بلکہ معاشیات کی بھی پستی ہے میں اہل دانش اور باشعور حضرات کے عدالت میں سوال کرتی ہوں کہ اگر کسی کا معصوم بچہ کئی روز کے فاقے سے ہو کیا وہ اپنے ہاتھ میں تختی اور قلم لے یا فرگیندم لے اللہ تعالی سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام حضرات کو معیشت کے مستحکم کرنے کی توفیق اتا کرے ہمارے کاروبار اور روزگار کو مضبوط کرے مالی بہران سے ہمیں محفوظ رکھے اقتصادی ترقی کو ہمارے لیے دین و ایمان اور دنیا کی حفاظت کا ذریعہ بنائیں اور ہمیں اللہ تعالی دین پر ایمان کی مکمل حفاظت اور عملی طور پر شریعت متحرہ کی پازداری کرنے کی توفیق اتا کرے واقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین